دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی سمپل پلان کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے بہت ہی چھوٹا پلان ہے پندرہ وائی پہتالیس فٹ میں مکان ڈیجائن کی ہے جس میں آپ کو بہترین سا ایک اوپن ایڈیا ملتا ہے جسے بالکنی بول سکتے ہیں اور اس کے بعد فرنڈ میں بھی آپ کا فرنڈ کا ڈیجائن بھی آپ کو تھوڑا سا یونک ملتا ہے تو اسی پورے موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنیرے شوڈوں میں لگاتار میں ہوں پہنچاکڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال آس پلان دوستو اسمال آس پلان کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں تو سب سے پہلے اسے پلان کے اگر ہم بات کریں تو اس کو میں جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اس کا ریالسٹک دیکھنے کو مل جائے یہ دوستو میں نے جو کرب ڈائب کی ڈیجائن کریٹ کی ہے یہ ایک بہترین سا لوک آپ کے گھر کو دے گا سچا یہ ریلنگ جو میں نے سٹیل ریلنگ یہاں پر یوچ کی ہے دیکھی گا نورمل سے تو یہ پورا پلان ہے اوبرال پندرہ فٹس کی چوڑائی ہے اور لمبائی کے بات کریں تو پینٹالیس فٹ ہے پندرہ وائی پینٹالیس میں ہاؤس یہ کریٹ ہوا ہے اب ہم اس کے گراؤنڈ فلور کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سٹیل سے یہ مینڈور ہے جہاں سے آپ انٹری کریں گے مینڈور میں نے کافی بڑا سا دیا ہے تو سٹیل کے مادم سے مینڈور سے آپ اندر جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو مل جاتا ہے ایک بڑا سا ہال ٹائپ کا جس میں آپ کچھ بھی پارکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں بائیک پارکنگ لبکہ آپ کو ایک اوپن سپیس فرنڈ میں ملتا ہے جس سے آپ کو کوئی بھی دکت نہ ہو آپ کو بائیک پارکنگ کرنی ہے کسی بھی ٹائپ کی پارکنگ یہاں پر کر سکتا ہے اس کا جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک گیسٹ روم مل جاتا ہے بیڈروم بول سکتے ہیں اس بیڈروم میں نے باہر سے بھی دور دیا ہے اور اس ایک ونڈو بھی دیا تو جیسے کوئی گیسٹ روم اگر آپ اسے بنانا چاہے تو آپ ڈائریکٹ یہاں سے انٹری دے سکتے ہیں اس کا دی گیلری گیا ہوئا ہے اس گیلری کے لیے دور الگ سے ہے چڑھیں گے اور ٹرن ہو کر آ جاتے ہیں اسی کے نیچے لیٹنڈ بات ایریا میں نے کورڈ کیا ہے اس کے بعد ایک کانر پر آپ کو بیڈروم مل جاتا ہے جس میں یہ آپ کا ڈور مل جاتا ہے اور ساتھ میں ونڈو مل جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ کا کچین ایریا ہے جو گیلری آپ کا گیا ہے ساڑھے چار فٹ کا اسی میں کچین میں نے کریڈ کیا ہے تو یہ کچین ایریا ہو گیا یہ بیڈروم ایریا ہو گیا اس کے بعد اسٹیئرز اس کے نیچے لیٹنٹ بات اور اس کے بعد فرنٹ میں یہ آپ کو ایک گیسٹ روم اور مل جاتا ہے اور سب سے آگے جو آپ دیکھ پا رہوں گے ایک بڑا سا اوپن ایڈیا دیکھنے کو ملتا ہے پندرہ بھائی پیتالیس فٹ میں تو یہ تو اس کے گراؤنڈ فلور کی بات ہوگی دور کی بات کریں تو میں نے بیچوں بیچ دور کریٹ کیا ہے بڑا سا گیٹ آپ کا اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دیجائننگ کے پرپس سے چیز میں نے کریٹ کیا فرنٹ میں جیسے آپ کے گھر کا لوگ ایک بہترین سا دیکھنے کو ملے تو پندرہ بھائی پیتالیس میں آپ کو دو بیٹڈروم ایک بڑا سا فرنٹ میں ایڈیا اور لیٹن بات اور کیچین اسٹیئرز وغیرہ مل جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش فلور کی تو جیسا فرش فلور پر آتے تو یہ اس کا فرش فلور ہے تو آپ فرش فلور دیکھ چکتے ہیں یہاں پر یہ اس کا فرش فلور ہے تو جو پیچھے والی چیزیں تھی آپ کا بیٹڈروم کیچین لیٹن بات سٹیئرز یہ پورا سیملر جیسا کے نیچے ہیں ویسا ہی سمٹری میں نے اوپر ڈیجائن کیا ہے لیکن آگے جو آپ کا پارکنگ ایڈیا ہے تو اسے میں نے یہاں پر لون یوز کیا ہے جو کی آپ کا اوپن ہے چاروں طرف سے اوپن ہے اگر آپ کے آس پاس گھر نہیں ہے تو آپ یہ ادھر بھی ریلنگ لگوا سکتے ہیں لیکن اگر آس پاس گھر ہے تو کیول فرنڈ میں ہی آپ کا ریلنگ لگے گا اور یہ کرپ ڈائب کا آپ کا اسٹیلیسٹ میں نے پلر کھڑا کر گئے آپ کے گھر کے ایک نیا لگ جو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس لیے کورڈ کیا ہے تو یہ جو نیچے والا اوپن ایڈیا تو وہ یہاں پر بالکنی استعمال ہوگا فرسٹ لائچ پلوڑ کی بات کریں تو لائچ پلوڑ پر کچھ بھی ریجائن نہیں کیا ہے چارو ترپ ساڑھے تیس فٹ کا ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی اور جو ریلنگ تھی آپ کی وہ یہاں پر آفرینڈ یہ گمٹی ہے جو کہ آپ کو سٹیرز وہ ڈھگتی ہے یہ دیکھیں گا جو سی گھنیاں تھے اس کو اوورال پندرہ بھائی پیتالیس فٹ کا بہت ہی سمال ہوش پلان ہے اور بیترین سے ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ پورا پلان آپ کو کیسا لگا اگر آپ اس کا اسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں کاؤسٹ تو آپ پلیسٹو پر جا کر اس مال ہوش پلان اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کی آپ کو لنک پر ڈسکیپسن میں مل جائے گا اس میں آپ کو کاؤسٹ بتا دے گا کہ آپ کے گھر کو بنوانے میں میٹریل کتنا لگے گا گھر کا کاؤسٹ کتنا لگے گا اگر آپ کسی بھی ٹیپ کا اور موڈل بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر ہمارا ڈسکیپسن میں مل جائے گا تھانکس و آچ